موسیقی 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 ان کے لئے میکنزم کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ابھی کیونکہ صالت صاحبہ آپ سے میں اس لئے ذرا ہزیٹیشن کے ساتھ سوال کریوں کہ ڈی سی ایک ایسا اہدا ہے ہم نے ابھی ایک دو سال میں تین ڈی سی کے ساتھ کام کیا ہے چاہے وہ سمید سید صاحب ہوں کیاپٹن اٹائیڈ انوار الہاک ہے اس کے بعد آپ ہیں ہم لوگ کام تو وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں تو میجسٹریٹس کو ساف رکھنا اور ان کے اوپر نظر رکھنا اس کا کیا میکنزم ہے دیکھیں جو پرائیس کنٹرول کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے ہم نے اس میں ایک ایکس او فیشو میمبر ہیں اور ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں بیسک پرپس اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اور اس کو بہت فال بنانے کے لئے تاکہ آپ کے پاس اگر کسی قسم کی شکایتیں افسران کے بارے میں ہیں یہ لوگ جو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں عوام میں سے ہوتے ہیں اور ان کو بیچ میں انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ کہ عوام کی ترجمانی اس کمیٹی میں ہو سکے اور جو عوام کے مسائل ہیں یہ عوام کے جو پلس ہے وہ ہمیں ملتی رہے اور یہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے میں ہمارا بہت مدد کرتے ہیں صحیح یہ جو چہرے ہیں مجسٹریٹ جنہیں کہا جاتے ہیں وہ ایم سیل سے لئے جاتے ہیں ایم انسپل کوپریشن لاہول نہیں 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 نوٹ اگزارٹلی ٹلی ایم ٹوکنگ اوٹ دا کمیٹی اچھا مجسٹریٹس ہمارے سارے آفیسر ہیں اور یہ تمام آفیسر جب آتے ہیں تو ان کو یہ اختیارات ڈیلیگیٹ کیا جاتے ہیں ان کو اختیارات دیا جاتے ہیں اور ان کے نوٹی فائیڈ ایریان کو بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے ان ایریاز میں اس طرح کی کاروائیاں کرنی ہیں اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ان کا کیا دومین ہے اور کیا ان کی پاور ایکسس میں یوز نہ کر رہے ہوں کسی کو ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو اس سلسلے میں ہمارا ایسی ہیڈکورٹر میں اپنا ایک پورا آفیسر ڈیزیگنیٹ کیا ہوئے جس میں ہمارا کمپلینٹ سیل بھی موجود ہے جس کے نمبرز ہم نے کمپلینٹ کیا ہوئے اس کی جانب دوبارہ آپ کی جانب آتی ہوں بارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس کمیٹی کے ممبر بن چکے ہیں ابھی تک کسی کوئی میٹنگ آپ نے اٹینڈ کر لیا اس کمیٹی کی اصل میں اس کی ابھی آپ دیکھیں چاہاں تاریخ پر اس کا نورٹیشن ہوا ہے اور اس کے بعد سیچڈے سنڈے اتوار مالا دیتا تو اس سلسلے میں ہماری باتشت ہو چکی ہے ہماری پلائنگ چل رہی انشاءاللہ اسی پلائنگ کے تحت ہم بقاعدہ لاہور میں آپ کو میں سمجھتا ہوں یہاں موجود ہیں کہ لاہور میں ہم بہترین کارکرپی کر کے دکھائیں گے اور یہ لاہور میں جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جو پوائنٹس پرگرام میں میں بتا رہی ہوں وہ بھی نوٹ ڈاؤن آپ نے کرنا ہے امید ہے آپ کو ہمیشہ دعوت دیا کریں گے آپ کو ساتھ لے کے نکلیں گے صحیح امیان ملی صاحب مصنوعی مہنگائی کے نام پر جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو ختم ہونا پر ابھی مہنگائی کا بھی ہمیں ڈالر کا بھی ذکر کرنا ہے کہ ڈالر تو اوپر جا رہا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں آپ لوگ کس طرح سے کام کریں گے امران ملک صاحب اب بہت بہت زیادہ بکھر چکی ہے بہت یہ بھی ہے کہ سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب تھے ہم نے اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں دیکھی پھر ان کو پرائز کنٹرول کرتے ہوئے ان کی اندر کوئی ایسی کمیٹی بنتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں منسٹر پور اگریکلچر ہوں یا منسٹر پور انڈسٹری ہوں ہم لوگ ریپورٹنگ باہر شوز آؤٹڈور کیے ہیں آپ کے سامنے بھی ماجسٹریٹ ہم لے کر جائے کرتے تھے ان کا تعلق بھی نسل سے ہوا کرتا تھا تو وہ نسل والے ماجسٹریٹ یہاں بھی کیا کرتے ہیں بہت شکریہ مریہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی کمیٹی تھی اور یہ جب کمیٹی بنتی ہے تو کمیٹی صرف انڈور ہی کام کر رہی ہوتی ہے آؤٹڈور نظر نہیں آتی کیونکہ پرائیس کنٹرول چیئرمین بنائے جاتے ہیں اور جو پرائیس کنٹرول کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ علاقے کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور جو آپ پوچھتے کہ سٹیٹ کو دیکھنے کا کیا میکنیزم ہے وہ چیئرمین ہی آکر اسی ہیڈکوارٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ فلان جگہ پہ مہنگائی ہے نمبر ایک چونکہ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ کمیٹی کیا ہے اور کمیٹی کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا آگے سے بینیفٹس عوام کو پہنچائے جاتے ہیں بیسک یہ جو پاور ہے نائنٹی سیونٹی سیونٹ کے جو قانون ہے اس کا اس کے مطابق یہ چار لوگوں کے پاس ہے فیڈل سیکٹری انڈسٹری پرمیشنل سیکٹری انڈسٹری اور اس کے پاس ہے ڈی جی انڈسٹری اور اس کے پاس اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنل لاہور کے پاس ہی پاور ہوتی ہے اور جو سیکٹری انڈسٹری پرمیشنل ہیں ان کے پاس ریٹ کا اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ان کے پاس فل پاور ہوتی ہیں اور وہ ہی اپنے قانون کے مطابق ڈیپٹی کمیشنل کو لکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل درامت کروائیں مگر اگر اس میں دیکھا جائے اتنا زیادہ خلاہ آجاتا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ تمام طرح جو کہا ہم آپ نے گنوائے ہیں اس پر مجسٹریٹس کو کون منتخب کرتا ہے اور مجسٹریٹس کو کون تائن کرتا ہے تائنات کون کرتا ہے مجسٹریٹس تو ایک نیچے والا آگیا نا سپیشل درجہ اول اگر آپ نے تمام منسٹریز جو اس میں شامل تھی پرائس کنٹرل کانسل میں ان کو آپ نے اپنا تمام سرکا بوجھ اتار کے مجسٹریٹ کو دے دیا چار بندوں کے پاس پاور ہے اور ڈی جی انڈسٹری کی آج تک آج کے دن تک تین ماہ ہو گئی ہیں سیٹ ہی خالی ہے وہاں پر ڈی جی انڈسٹری نہیں بیٹھتے ہو اس لیے کہ ایک اسم کا کوئی پاور باری سیٹ نہیں ہے نیچے ناؤن کے پاس درجہ والا کے سٹیٹ ہالکہ وہاں پہ بھی سٹیٹ ہونے چاہی ہیں انڈسٹری بہت بڑا محکمہ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مہنگائی کنٹرول کرنا پوری انڈسٹری کو چیک کرنا اور اس کے ساتھ میکنیزم ہے پورا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے تک آتی ہے یہ ڈی جی انڈسٹری کے آپ نے بات کی ہے سیاسی سیٹ ہے سرکاری سیٹ ہے یہ تین پیچھلے تین ماہ سے خالی ہے اور بقاعدہ یہاں پر ایک بہت زیادہ کام ہے اور لوڈڈ کام ہے جس کو دیکھیں نا اب آپ سیکٹری انڈسٹری کہیں گے کہ یہ فلان کام پر آپ نے فوری طور پر اس کے اوپر کام کروائیں جس پر ڈی جی انڈسٹری جو ہیں ڈیپٹی کمیشنل لاہور کو خط لکھتے ہیں مراسلہ جاری کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فوری طور پر اٹھارہ ایٹم ہے جس کا فیصلہ ڈی سی لاہور نے کرنا ہے جو آپ کو جگہ جگہ بھی نظر آئیں گی جس میں ڈالیں ہیں چینی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح منڈی ہیں مارکٹ کمیٹی کی خواہ ہو یہاں اکبری منڈی ہو اشائے خردو نوش کی منڈی ہو اور اس کے ساتھ اپرچون کی دکانے بھی ہیں عام محلوں کی دکانے بھی ہیں سیونٹی میسٹریٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورے لاہور کو پکڑ لینا ہے دو سو چمہتر یونین کورنسل ایک روٹ اگر جو میجسٹریٹ ہے وہ خود کرپشن میں مبتلا ہے تو اس کو پکڑنے کا میکنیزم کہا ہے دیکھیں کرپشن تو تب ہوتی ہے جب دکان در جو ہے وہ دال کا ریٹ جو ہے وہ اپنی دال کا ریٹ کو زیادہ بیچ رہا ہے کیلئے کے ریٹ کو زیادہ بیچ رہا ہے میں آپ کو سوال نہیں آپ سمجھے میں میجسٹریٹ کی کرپشن کی بات کروں تو کرپشن تب بھی ہوگی نا جب اگلا دکان در جو ہوگا اس کو پکڑیں گے اگر وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو تو فوری دور پر کرپشن ہو جائے گی اور اس میں یہ بھی نہیں ہے اس میں سیاسی سفارشے بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ پورے لاہور میں دیکھ لیں کوئی ایک جگہ پر دیکھ لیں جب بھی مجھسٹریٹ جاتے ہیں آپ کو لاکھوں میں مجھسٹریٹ نہیں بلکہ مجھسٹریٹوں کو میں تو کہوں گا مجھسٹریٹ کے کرندے نظر آتے ہیں وہ خود تو جاتے نہیں ہیں اور اس بات کی کافی شکایت بھی آ چکی ہیں اس بات پر میڈیز بھی ہو چکی ہیں سالت صاحبہ کیونکہ میں نے آپ سے ایڈمیسٹریٹیڈ لیول کی سوال پوچھ رہا ہے اب آپ کو کیسا لگتا ہے ایک مجھسٹریٹ کام کر رہا ہے اور اس کے بھی آگے سے کاریندے کام کر رہے ہیں مجھسٹریٹ بھی اپنے ایسی والے روم سے نہیں نکل رہے تو یہ کس طرح سے جو حرارکی ہے کام کرنے کی منسٹر لیول سے مجھسٹریٹ لیول تک آتا ہے اور مجھسٹریٹ لیول سے آگے سپاہی ہیں ان کے لیول تک جاتا ہے اور پھر پرائس کا جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی اس نے ایک پولیسی دینی ہوتی ہے اس کی implementations ہوتی ہے آپ کی فیلد فورس ہے اور جو مجھسٹریٹ ہیں وہ ہماری فیلد فورس ہے اس میں and they have to implement that policy that is given by the provincial government اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے اس بات پہ کہ ہم پرائس کو رگولیٹ کریں ان کو پروپر implement کریں اور کسی صورت بھی مہنگائی جو مہنگائی ہے وہ نہ ہونے دیں یہ میں سلسلے میں ever since i have assumed my charge میں اس سلسلے میں کئی میٹنگز کر چکی ہوں اور اس کو پروپرلی مونیٹر کرتی ہوں and i have conveyed it to my magistrates کہ اگر مجھے کہیں سے شکایت آئی کہ ان کے clerks یا ان کے ڈرائیورز یا ان کے نائپکاس are conducting raids so action would be taken against them یہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہوگا انہوں نے خود کرنا ہے اور جب یہ جائیں گے ریٹ کرنے تو یہ ہمیں بقاعدہ اپنی FIR جو اپنے چلان کرتے ہیں جو بھی action لیتے ہیں ہمیں foreign report کرتے ہیں اور اگر ہمارے اس طرح کی جو ایک دو چیزیں آئیں ہیں وہ ہم foreign notice میں لے کے آئیں مجیسٹریٹ کی تعداد آپ نے بتائید سیونٹی مجیسٹریٹ ہے ہم لاہور کی تعداد ابھی آپ کو معلوم ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زائد کی لاہور کی آبادی ہے یہ سیونٹی مجیسٹریٹ سیونٹی مجیسٹریٹ لاہور کی ایک کروڑ بارہ لاکھ آبادی سے زائد ایک سیڈ کر چکی ہے اس کے لئے کافی میں سمجھتی ہوں کہ اگر پراپر ایکشن ہو اور بہت آنیسٹی کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہو تو آپ کو ہر بندے کے اوپر ایک سپائی یا مجیسٹریٹ نہیں لگانا آپ نے صرف ایک میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے ہم نے لوگوں کا حراس بھی نہیں کرنا یہ اس 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 آلیڈی بین کنوےڈ ٹو دیم کہ آپ نے جا کے خامخواہ لوگوں کا حراس نہیں کرنا آپ نے اپنی ریٹ لسٹیں ڈسپلی ہے کہ نہیں ریٹ پر بکر ہے خریداری ہم جو کر کے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ تعداد تو جو فلکٹویٹ کر جاتی ہے آپ کئی دفعہ زیادہ کی بھی demand کر لیتے ہیں اور آپ کے اور لوگوں کو بھی یہ پاورس مل جاتی ہیں لیکن ہم نے ایک طرح کا میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے گرمنٹ کا کہ گرمنٹ is very serious about this matter and we have to establish the right ہمیں اس بارے میں لوگوں کو حراس کرنے کے لیے ہر بندے کے اوپر ایک مجیسٹریٹ نہیں جائے ٹھیک ہے اور اگر مجیسٹریٹ وہ خود حراس کر رہا ہو کہ آپ نے corruption کی ہے اور مجھے یہ چاہیے کیونکہ مجیسٹریٹ لیول پر corruption ہے میں نے امیان ملک صاحب اس سوال پوچھا میں نے اس سوال واضح طور پر اس کا جواب نہیں ملا کہ جو مجیسٹریٹ کے گھر میں چینی کی بوریاں ڈالوں کی بوریاں جاتی ہیں میں نام نہیں لوں گی کسی کا لیکن یہ ہو رہا ہے حقائق ہے یہ reporting ہے جی بلکل مدیہ آپ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ corruption کون پکڑے گا یہ روک تھام ہے اس چیز کی کون کرے گا مدیہ دیکھیں اس میں نیا کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کمیٹی اسمان گزدار کے زیرے سایا بنی ہے اس میں نیا کیا اس میں یہ امام کو کنٹرول پرائیس کچھ سے ملے گا مدیہ دیکھیں مقصد پتا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے میں نے ہر کسی نے اپنے آپ کو سیدھے کر کے چلنا ہے اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر تو corruption ہوگی اور جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں یہاں پر پورے لاہور میں ہر جگہ پر corruption ہو رہی ہے اب ایک منلسٹیٹ ہے اس کے پاس تین تین عودے بھی ہوتے ہیں اس میں میں ڈی سی لاہور کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھی بھی ہیں ان کو بھی یہ کنوے کر چکا ہوں بار بار اور ابھی بھی دوبارہ کنوے کر دیتا ہوں کہ اگر ایک منلسٹیٹ ہے تو وہ زیڈو آر ہو چاہے زیڈو آئی ہو چاہے زیڈو پی ہو ان کے پاس اس وقت اگر زیڈو پی ہے تو اس کے پاس مکان کی تعمیرات کا نقشہ چیک کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ تین سے چار بجے کے دوران نکلے گا تو وہ ایک لاس کی سبزی بھی ہتم ہوگی ہوگی درجہ اول کی تمام تر آئیٹمز جو ہیں وہ گھاک جو خرید چکے ہوں گے میں بارت صاحب کی طرح جانے باؤں گی بارت صاحب وہ ہی سوال میں آپ سے جانا چاہوں گی ایک تو نیا کیا ہے ایک ایک اٹھ اٹھاتے ہیں اس وان بزدار صاحب اس کو انپلیمنٹ کرواتے ہیں کمیٹی بنتی ہے اس میں وہی ایک کے مطابق ایمپی ایرز آتے ہیں اس میں دیگر میمبران آتے ہیں اس کے بعد وہی میجسٹریٹ سسٹرم آتا ہے نیا کیا ہے کیمتے کیسے کم کریں گے نیا کیا ہے نیا پاکستان ہے لیکن نیا کیا ہے اس میں آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی تو شروع تو ہی ہے ابھی کمیٹی یہ بنی ہے اس سے پہلے ماشاءاللہ ڈی سی صاحبہ کافی کنٹرول کیا ہے وہ انہیں لہور کو دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھایا کہ منڈیوں میں وہ حالات نہیں رہے جو ان کے آنے سے پہلے تھے لیکن آپ وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے جہاں بھی ضرورت پڑے گی گورنمنٹ پوری ہمارے سی ایم صاحب نے بقاعدہ چلیے مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا مجھے تھوڑی سی چیزیں بتا دیجے اس میں دال آٹا گھی سے لے آپ شہر ہر چیز آتی ہے اس میں دالیں ہیں گھی ہیں مسالہ جات ہیں اس کے علاوہ سبزی ہے پھل ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہے ہر چیز کے لئے کت اقلامی کے لئے مذہر چلاتی ہوں ناظرینہ میں نے پوچھا بارہ صاحب سے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں مزید اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کبھی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ پرائیس کنٹرول لسٹ نے پرائیس کنٹرول جب کمیٹی ہے اس نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا یا نہیں سوچا بریک کے بعد خیم جائے ہمارے ساتھ رہی موسیقی موسیقی